اسلام علیکم آج میں جا رہا ہوں سعودی عرب عمرے کے لیے اس وقت میں مجود ہوں ملتان کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور میری جو فلائٹ ہے وہ ہے جی سعودی ائرلائن کی یہ سامنے جہاز کڑا ہوا ہے جس جہاز پر میں آج سعودی عرب جدہ جا رہا ہوں یہاں سے میری فلائٹ سیدھی جدہ لینڈ ہوگی ملتان سے یہ تقریباً سبا پانچ گھنڈے کا سفر ہے اور یہاں پہ ایک اور جہاز فلائی دبائی کا بھی پارک ہوا ہوا ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے جہاز بھی یہاں پہ مجود ہیں ائر بلو کا جہاز مجود ہے باقی یہ جو نیچے گاڑی جا رہی ہے یہ جہاز کو بیک کرنے کے لیے جا رہی ہے کیونکہ جہاز جو ہے اس میں ریورس گیر نہیں ہوتا اور کس کس کو پتا تھا کہ اس میں ریورس گیر نہیں ہوتا یہ گاڑی جو ہے یہ جہاز کو ریورس کرتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ رنوے پہ جہاز چلتا ہے ابھی میں جہاز کے ادر بیٹھ کے آؤ ہوں یہاں پہ ایک ریموٹ ٹائپ لگا ہوا تھا جس کے اوپر مختلف بٹن سے کچھ دیر میں نے ان کو چیک کیا کہ اس میں لائٹس وغیرہ جو بھی چیزیں آن کرنی ہوتی ہیں وہ اسی پہ ہوتی ہیں اور یہ آپ ویو دیکھ رہے ہیں جہاز سے نیچے کا اور اس وقت جہاز جو ہے وہ بلوچستان کا ایریا جو پاکستان کا ہے وہاں سے گزر رہا ہے ابھی ہمیں جو کھانا ہے وہ دے دیا گیا ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں جس میں زیتون ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹوماٹر ہیں اس کے علاوہ کیرے وغیرہ ہیں رائس ہیں اور اس کے علاوہ میٹھا بھی مجود ہے ابھی میں کھاؤں گا یہ کھانا اور کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا ساتھ میں پانی کی بوٹل بھی مجود ہے ابھی میں آگیا ہوں جہاز کے واشروم میں اور یہ جہاز کا واشروم ہے یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں مختلف بٹنز مجود ہیں جہاں پہ سات بٹنز کے لکھا بھی ہوا ہے چیزیں یہاں پر مجود ہیں تو ٹیشو بھی مجود ہیں اگر آپ بھی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو خاص طور پر ان بٹنز کی جو ہدایت ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھائے گی ابھی سورج گروب ہونے والا ہے اور آپ کو سامنے ویو دیکھیں کہ کتنا زبدست یہاں سے ویو نظر آ رہا ہے اور یہ ہے جی کچن یہاں پہ سارا کھانے پینے کا جو چیزیں ہوتی ہیں اس کچن میں ہوتی ہیں یہ جہاز کے اندر کا ویو ہے اور فائنلی ہم جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں یہاں پہ آپ کو سعودی ائرلینز کے بہت سارے جہاز وہ بھی نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو چھوٹا سا ایک گاڑی ہوتی ہے یہ جہاز کو ریورس کر رہی ہے یہ دیکھیں کہ یہ گاڑیز کو ریورس کر رہی ہے کیونکہ جہاز میں ریورس گیر نہیں ہوتا ابھی جہاز جو ہے وہ لینڈ کیا ہی تھا کہ سارے جو مسافر تھے وہ سارے اٹھ کر اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم پہلے جائیں ہم پہلے جائیں یہ دیکھیں آپ کے ہر بندہ جلدی جانے کے انتظار میں کھڑا ہے یہاں پہ ہم دو منٹ بھی ویٹ نہیں کر سکتے باقی یہ سیٹس ہیں اس جہاز کی تین روہ ہیں ہر روہ میں جو ہیں وہ چار چار سیٹس موجود ہوتی ہیں جہاز سے نیچے اترے تو یہاں پہ ایک ٹرین آگئی اور اس ٹرین پہ ہم بیٹھ کے ائرپورٹ میں جائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا رنوے سے دور ہوتا ہے تو ابھی ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہماری باری آئے گی تو ہم اس ٹرین میں سوار ہو جائیں گے لینجے ہماری ٹرین آ چکی ہے اب ہماری باری ہے اس ٹرین میں انٹر ہونے کی اور اس کے بعد ہم جو ائرپورٹ کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں سے ہم لگچ لیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ